یہ جو تصویر حکاسی کی ہے یہ خیالی ہے یا کہیں سے آپ نے اکس دیا اور اس کو آپ نے پہلے کیا یہ تصویر میں بڑی جان ہو دی یہ اسلامی کارٹ کی اولڈ اسلامی کارٹ سانکڑ کے محلے کی تنگلیوں میں جنب لینے والا اسماعیل مہدی کس نے سوچا تھا کہ اسماعیل مہدی سید اکپال مہدی کی شاگردی میں رہ کر مسافری کی دنیا میں بہت بڑا نام کمائے گا اور ان کے فنباروں سے زندگی چھلکتی ہوئی تصر آئے گی بسم اللہ الرحمہ 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 آج میں سانگڑ کے لیجنٹ مصور جس نے اس شہر میں تہلکہ مچایا ان کے آٹھ گیلدین میں کھڑا ہوا میں اب محمد اسماعیل مہندی کے گیلدی میں کھڑا ہوا ہوں اور مقتصر سے میں آپوں کا تارم پر کھڑا ہوں یہ بڑی شفیق مہربان اور مہندی اور بڑے بڑے مستاد سید اکپال مہندی صاحب کے شاگردی رہے ان کے پاس بھی کام کیا اور سرکار نے اس مصوری میں اعباد بھی دیتے اور سائن کا کام آپ یہ دیکھ لو کہ کیا سماس کا پہلے گا ان کے برش اور رنگوں کا یہ کمال ہے کہ جو بھی تصویر بناتے ہیں وہ تصویریں آپ سے بات کرتی ہیں وہ تصویریں بولتی ہیں اسماعیل مہدی کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصویروں میں سب کچھ ہوتا ہے مگر روح نہیں ہوتی اسماعیل مہدی میں مصوری سیکھنے کا بہت چنون تھا یہ بہت عرصہ کراچی میں رہے اور سیدی قوال مہدی سے انہوں نے مصوری کے اجوہر سیکھے تنگلیوں میں آپ چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں جب تاکل ہوتے ہیں اور آپ کی نظر ان کے بنائی ہوئے فن پاروں پر پڑتی ہے تو آپ وہ لمحے خود کو بھول جاتے ہیں یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے یہ پودھ ہے یا خدا دیکھا نہ جائے سائی مہندی صاحب بچپن سے ہی اتنے جنونی تھے اور اللہ نے ان کے جنون کو ایک عروض پر پہنچا ہے آج وہ ہمارے پاکستان کے بڑے لیجنڈ مصور ہیں اور بڑے نامور ہیں اور ابھی تو یہ ہے بکایا ان کی تصاویر اور میں ہیں جو ہم آپ کو نیسٹ جو ہوگا اپیسٹ اس میں آپ کو دکھائیں گے رنگوں سے بھیگا ہوا برش اپنے ہاتھوں میں لے کر اسماعیل مہدی فطرت کا اظہار کھل کر کرتے ہیں موسیقی 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 اور اس کے لئے میں نے اپنی زندگی میں کچھ دوسری چیزوں کے بارے میں کم سوچا ہوں اور اس کے لئے میرے کو جس طرح بھی بھی قربانیوں دینے پڑے وقت کی یا مطلب جو بھی مالی وسائل ہیں جو بھی تنگی مشکلات جو بھی ہیں میں نے مصبری کے لئے ہیں سنفار ناگیزی اور محبیرس پاس اور موسیقی ان کے دل میں مطلب وہ حالکہ مشہور ہے کہ بہت سخف دیر اور مطلب وہ پر جب میں ان سے ملا ہوں اور جیسے انہوں نے مجھے شاگتی کا شرط دیا میں نے فیر کیا اور میں ان کو سمجھنے میں مطلب ان کو جاننے میں مجھے کوئی مشکل پیچ نہیں آئی مجھے کسی قسم کی بلجن نہیں ہوئی اور انہوں نے جس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ مجھے مصبری سکھائی اور مدد کی وہ ایک مثالی ہے آج کے زمانے میں کہ وہ آج ممکن ہی نہیں سرکار اب یہ عرض ایک اور ہے کہ آپ جب اس سفر پہ چلے تو آپ کو مشکلات بھائی ہوں گی آپ کو پریشانی آپ ہوں گی اور آپ ایسے شہر میں رہ رہے تھے جو ہمارا چھوٹا ایک شہر ہے اور یہاں سپورٹرز بھی نہیں ہیں پھر آپ نے اتنی حمد کیسے کر یہ حمد مجھے دی مصبری نے اس کے بعد میں نے پڑھنا بھی شروع کیا میں نے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں دیکھا کہ لوگوں نے اپنے فن کے لیے کس طرح کی جدو جہد کی میں نے جو جدو جہد کی وہ اتنی مقضب غیر معمول ہی نہیں ہے جو لوگوں نے اس کو اختیار کیا مقصد اگر آپ کا شوق زیادہ مقضب اس میں زیادہ لگن ہے تو یہ ساری مشکلیں بہت آسان ہو جاتی ہیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ جو ہے اس کو اتنا آسانی سے مقضب بھی ہے کہ لیتے ہو کہ زمانے کی جو بھی ہیں وہ پھر اس کو سمجھنے کے لیاس سے بھی اور پھر اس سے اس کو کانٹر کرنے کے لیاس سے بھی آپ جو ہے نا آپ میں خدرت پھر وہ چیزیں پیدا کرتی ہے کہ آپ اس کو کانٹر کرنے آپ کو شوق ہونا چاہیے یہ فنون لطیفہ اس طرح کی چیز ہے جس کو شوق لگ گیا یہ ایک نشے کی طرح ہے اور نشہ ایسا ہے جو سر چڑھ کے بولے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اختیار کیان کو باقی دوسری زندگی کی ضرورت نہیں حکومتی سطح پر اگر اسماعیل مہدی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے فنپاروں کی حوصلہ افضائی کی جائے تو دنیا میں وہ پاکستان کا نام اور روشن کردکتے ہیں اتنی جان ان کی تصویروں میں ہے کہ جو بھی ان تصویروں کو دیکھے گا وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے وہ بدھے یا خدا دیکھا نہ جائے موسیقی اندر مطلب جو نئے رہے بار ہاں میری بازی کا منظر ہے اس کو ہی پینٹ کرنے کی موسیقی سمائن شاہبی جو آپ تصویر لائے ہیں بارش آف دہ انگلس اس کے بارے ہیں کیا ہی تو پرندے ہیں سارے یہ جنبی جنبی ایک پاکستان میں دلارہ ہے اس کے زخر بساند جو ہے در مینجر ہو جاتے ہیں تو ہم نے ہم نے ایک آئیڈیا دیا پر دونے کے دلے کے دلے ایک سو بیس فرندے ہی دیا ہے سانگڑ سندھ دلیا سندھ کے کنارے اور اس کے گرد جیلوں کے اندر موجین ہیں یہ موسموں کے حساب سے آتے ہیں یہ گروہ کرتے ہیں تو یہ دلی ایڈیا دلی ایف ادارے نے میرے سے یہ تصویریں بنوائیں سانگڑ سندھ کا منفریت ذلہ ہے جہاں پر پنیادی سولیات کا فقدان ضرور ہے مگر ٹیلنٹ کے لحاظ سے یہاں کے نوجوان کسی سے بھی کم نہیں ہے اور اس بات کا اظہار کھل کر کروں گا کہ سوشل میڈیا سے پہلے الیکٹرونک میڈیا پر سانگڑ کے لوگوں کا واسطہ اور اثر رسوع اور تعلق نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ بسماندہ رہے ان کے جو ہر عوام کے سامنے آ ہی نہیں سکے سوائے اپنے منپسند جند لوگوں کے اور جو لوگ وہاں کے صاحب اقتدار تھے وہ اپنے ہی علاقے کے لوگوں کو پروموٹ کرتے تھے ملکان دے پہلے دیکھنے جب آپ پہلے کوئی چوارن صاحب دیکھنے ملکان رہے کوئی چیزیں صلی اللہ کے پہلے زمانی پہلے کا موسیقی